اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور جس طرح پچھلی ویڈیوز میں ہم نے الفا بیٹ سیکھے تھے اب ہم ان کی لوکیشن تلاش کرتے ہیں کی بورڈ پیانو پر کہ یہ جو الفا بیٹس ہیں کی بورڈ میں کون کون سی پلیسنگ پر ہیں آئیے کی بورڈ کی طرف چلتے ہیں اچھا دوستو دیکھیں یہ ایک شیٹ میں نے منگوائی ہے جس کی مدد سے میں آپ کو سمجھاؤں گا کیونکہ ہمارا اب زیادہ تر کام لکھنے پڑ لے کا ہے تو ہم ٹیچنگ مٹیریل موسٹلی ہم استعمال کر رہے ہوں گے جب پیانو کی ضرورت ہوگی تو وہ بھی ہم استعمال کریں گے لیکن اب دیکھیں اس میں جس طرح تین بلیک کیز میرے پاس ہیں اور یہ پھر سے تین بلیک کیز ہیں یہ دو بلیک کیز ہیں یہ دو بلیک کیز ہیں ان کے سیٹ آپس میں بنی ہوئے ہیں تو اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا ایکچول کی بورڈ ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے جب ہی بھی آپ اس کا کی بورڈ کا سیکوینس دیکھیں گے تو اس وائٹ کی سے ہمیشہ شروع ہو رہا ہوتا ہے اب سوال یہ ہے کہ اس وائٹ کی کا نام کیا ہے تو دوستوں اس وائٹ کی کا نام ہے سی تو یہ جو کی ہے نا یہ ہماری سی کی کی ہے تو آپ اس طرح کی ایک ڈائیگرام بنا کر کیونکہ یہ بہت اپورٹٹ ہے آپ کو یہ ڈائیگرام بنا کر اور اس میں آپ اس کو سی لکھ دیں اس کے اوپر اس سے اگلی کی آ رہی ہے وہ ہماری ہو جائے گی ڈی تو سی ڈی ہو گئی ہماری ٹھیک ہے بھئی ڈی ہو گئی اس کے بعد اگلی ہو گئی ای جو تھرڈ وائٹ کی تو فرسٹ کی اس وائٹ کی سی سیکنڈ وائٹ کی ڈی اور تھرڈ وائٹ کی ڈی اور چوتھی آپ کو پتہ چل گیا بھئی وہ ایف بلکل صحیح اس کے بعد ہو جائے گی آپ کی فیفت وائٹ کی ایز جی ٹھیک ہے جی ہو گیا اب جی کے بعد کیا آتا ہے جس طرح ہم نے پچھلی ویڈیو میں الفہ بیٹ سیکھے تھے تو آپ کو پتہ ہے کہ جی کے بعد اب آنا چاہیے کیا آنا چاہیے اے آنا چاہیے تو یہ ہو گیا ہمارا ٹھیک ہے اب اے کے بعد کیا آنا چاہیے اے کے بعد آتا ہے بی بلکل صحیح اور پھر بی کے بعد اگر ہم اور آگے جا رہے ہیں تو کیا آئے گا تو بی کے بعد ہمارا آ جائے گا سی تو دوستوں یہ جو سیکوینس ہے نا آپ کا سی ڈی ای ایف جی اے بی سی یہ یاد کر لیں دو بلیک کیس سے ہمیشہ پہلے سی آ رہا ہے یہ دیکھیں یہاں بھی آگے جو ہماری دو بلیک کیس ہے نا ان سے پہلے جو آ رہا ہے وہ اسی آ رہا ہے تو اس سیکوینس کو یاد کر لیں اور آج کی ویڈیو میں ہم اتنا ہی رکھتے ہیں اگلی ویڈیو میں میں آپ کو مزید اس کی اور بھی ڈیٹیل سمجھاتا ہوں موسیقی